اسلام علیکم دوستو آج کس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دو کہ آج کی یہ ویڈیو خواتین حضرات کے لیے بہت زیادہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہونے والی ہے کیونکہ حکومت کی جانب سے کافی ایسی خواتین حضرات کو بی آئی ایس پی سے نکال دیا تھا بی آئی ایس پی کے کارز کو بلوک کر دیا تھا یا پھر بی آئی ایس پی کی جانب سے ان خواتین حضرات کو نا آخل کر دیا تھا لیکن اب ان خواتین حضرات کو حکومت کی جانب سے دوبارہ پھر پیمٹ ملنا سٹارٹ ہو چکی ہے لیکن آپ ان پروگرام میں اپلائی کس طرح کریں گے اس کے بارے میں آپ کے ساتھ میں کمپلیٹ انفورمیشن شیئر کروں گا لہٰذا آج کی اس ویڈیو کو آپ نے ہرگز کپ نہیں کہنا کیونکہ آپ کو اس بارے میں پتا چل چکا ہوگا کہ حکومت کی جانب سے بی ایس پی کی جو نئی پیمٹ ہے نئی جو قیسط ہے وہ ملنا سٹارٹ ہو رہی ہے اور ساتھ یا ساتھ حکومت کی جانب سے کچھ اور نئے پروگرامز کا بھی اغاز کیا جا رہا ہے ان پروگرام میں بھی آپ کو اپلائی کنے کا طریقہ کا بتاؤں گا اور ساتھ یا ساتھ آپ کو اس پروگرام میں بھی اپلائی کنے کے بارے میں مکمل ڈیٹیل دینے والوں آج کسی ویڈیو کو آپ نے ہرگز کپ نہیں کہنا آج کسی ویڈیو کو آپ نے مکمل ضرور سے دیکھنا ہے تو چلے کے اس ویڈیو جنبر تو اس سے پہلے آپ سے چھوٹ سے گزارش ہوگی اگر آپ اس چینل پر نئے آ چکے ہیں تو نیچے آپ سامنے ریٹ کلک آپ کو بٹن نظر آ جگا اب لازمی سے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں کیونکہ اس چینل پر آپ کو اساس کے لیٹس جو بھی انفارمیشن ہوتی ہے سب سے پہلے آپ کو پروائیڈ کی جاتی ہے تو لہٰذا آپ نے اس چینل کو لازمی سے سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ یہ چینل آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والے ہیں کیونکہ حکومت کی جانب سے جن خواتین نظرات کو بی ایس پی سے نکال دیا تھا حالانکہ وہ خواتین نظرات اس امداد کی حق دار بھی تھی غریب بھی تھی ان کو بغیر کسی وجہ سے انائل کیا گیا تھا اب ان خواتین نظرات کے لیے ایک بڑی خوشکبری سامنے آ چکے اب ان خواتین نظرات کو حکومت کی جانب سے پیمٹ دینے کا اعلان کیا گیا لیکن آپ یہ پیمٹ حاصل کس طرح کریں گے حاصل کرنے کے لیے سمپل سا کام ہے آپ کو گھر کے کسی بھی قریبی ریجسٹریشن سینٹر میں چلا جانا ہے وہاں پر ان کے جو ملازمین ہیں وہ آپ کے لیے چوبیس گھنٹے نہیں بارہ گھنٹے آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ کے لیے ریجسٹریشن کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تاکہ آپ ان کے پاس جائیں جانے کے بعد آپ اپنے ڈاکومنٹ سارا سممٹ کریں سممٹ کرتے سار فوری طور پر آپ کے نام کو انشاءاللہ آہل بھی کیا جائے گا آپ کو انشاءاللہ حکومت کی جانب سے امداد بھی دیجئے گی اور ساتھ ہی ساتھ حکومت کی جانب سے آپ کو بڑی آفر دی جاری ہے جن خواتین حضرات کو نائل کیا جائے گا ان خواتین حضرات کو فوری پیمر دی جائے گی آپ کو کوئی بھی انتظار نہیں کروانا پڑے گا یہ ہے کہ آپ کا اگر ڈینیمک نہیں ہوا اگر آپ کے کوئی ڈیٹیل میں کوئی مسٹیکس ہے فار ایکزمپل آپ کا نام غلط ہے آپ کا شناکتی کار کا نمبر غلط ہے کوئی بھی مسٹیک ہے وہ آپ کا مسٹیک انشاءاللہ ٹھیک کیجئے اور ٹھیک کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو حکومت کی جانب سے امداد بھی دیجئے لیکن جن خاندانوں کو آہل کیا گیا وہ خاندان کس طریقے کار کے ذریعے امداد حاصل کر سکتے ہیں ان خاندانوں نے سمپل سا کام کرنا ہے انہوں نے شناکتی کار لے کر کسی بھی قریبی ادائیگی مرکز یا پر بی آئی ایس پی دفتر میں چلا جانا ہے وہاں سے جا کر آپ اپنی امداد کے لیے فوری طور پر چیک کر سکتے ہیں اپنی امداد کو وہاں سے جا کر رسیب کر سکتے ہیں لیکن ایک کام آپ نے پہلے ضرور سے کرنا ہے اپنے گھر بیٹے اپنی امداد کو چیک کرنا ہے چیک کرنے کے لیے سمپل سا کام ہے آپ کو ایک ویب سر دیکھیں اس کا لنک دسکرپشن میں دیا گیا ہے آپ جا کر پہلے ویب سر سے امداد کو چیک کریں چیک کرنے کے بعد جا کر آپ اپنی امداد کے لیے فوری طور پر جانچ برطال کروا سکتے ہیں تو امیدہ مقتصر سی اپ ڈیٹ تھی اور میں نے آپ کو ایک چیز اور بتانی تھی کہ حکومت کی جانب سے چند اور نئے پروگرامز کا آغاز کیا جارہا ہے ان پروگرامز کے دریعے آپ کو حکومت کی جانب سے زیادہ نہیں کم دس سے پندرہ ہزار پر کی امداد دی جاری ہے ان پروگرامیں آپ اپلائی کس طرح کر سکتے ہیں اپلائی کنی کی سیمپل سا میتھڈ آپ اپنا موبائل کے استعمال کر سکتے ہیں اس پروگرام کا نام ہے اسی ستر آٹرلی پروگرام اور حکومت کی جانب سے احساس راشن کی جو پیمٹ ہے انشاءاللہ جلد اس کا آغاز کیا جارہا ہے ملتے نیکسٹ ویڈیو میں